مکدس لکا کے مطابق نبی کا تمار اس کو دیا گیا اور جب اس نے تمار کھولا تو وہ مقام پایا جہاں یہ لکھا تھا کہ روح خداون مجھ پر ہے اسی لئے اس نے مجھے مسح کیا کہ مسکینوں کو خوشخبری دوں اس نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو پینائی اور کچھلے ہوں کو آسادی بکشوں اور خداون کے سال مقبول کو مشتبر کروں اور وہ تمار لپیٹ کر اور خادم کو واپس دے کر بیٹھ گیا اور جو عبادت خانے میں تھے ان سب کی آنکھیں اس پر لگی تھی تب وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے کانوں میں پورا ہو کر پہنچا اور سب نے اس پر گواہی دی اور شفقت کی ان باتوں پر جو اس کے مور سے نکلتی تھی تاجک کر کے کہنے لگے کہ کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں اس نے ان سے کہا کہ تم بے شک یہ مثل مجھ پر کہو گے اے طبیب تو اپنا علاج کر جو کچھ ہم نے سنا ہے کہ تُو نے کفر نہوں میں کیا یہاں اپنے وطن میں بھی کر اور اس نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب الیاس کے دنوں میں تین برس چھ مہینے تک آسمان بند رہا یہاں تک کہ تمام ملک میں سخت کال پڑا تو بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھی مگر الیاس سوائے سیدون کے سارفت کی ایک بیوہ عورت کے ان میں سے کسی کے پاس بھیجا نہ گیا اور علیسہ نبی کے وقت اسرائیل میں بہت سے کوڑی تھے لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا سوائے نیمان سریانی کے اور جتنے عبادت خانے میں تھے سب ان باتوں کو سنتے ہی غصے سے بھر گئے اور اٹھ کر اسے شہر سے باہر نکالا اور اسے اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر بنا ہوا تھا تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں لیکن وہ ان کے بیچ سے گزر کر چلا گیا پاکلام کے پڑھے اور سنے چانے پر خدا من کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو المسیح جب اپنے ابائی شہر ناصرت میں آئے تو انہیں بھی اپنے ہم وطنوں کی طرف سے بہت ہی برے رد عمل کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے ان کے پیغام کو قبول نہ کیا خدا من مسیح حسب دستور سببت کے دن عبادت خانے میں گئے عبادت خانے میں ہمیشہ ایک ہی شخص کلام نہیں سنایا کرتا تھا عبادت خانے کا سردار عموماً باہر سے آنے والے مہمان کو کلام پڑھنے اور اس کی تشریح کرنے کو کہا کرتا تھا سببت کے اس روز یسو کو عشاء نبی کا صحیفہ دیا گیا عبادت خانے کا دستور یہ تھا کہ واضح کھڑے ہو کر کلام پڑھتا اور پھر بیٹھ کر اس کی تفسیر پیان کرتا المسیح نے اسی دستور پر عمل کیا وہ کھڑے ہوئے اور عشاء نبی کے صحیفے سے تلاوت کی بہت سے یہودیوں کا ایمان یہ تھا کہ کلام کا یہ حصہ آنے والے مسیح ماؤت کے لئے ہے اس حصے کی تلاوت کرنے کے بعد وہ اس کی تفسیر بیان کرنے کے لئے بیٹھ گئے جہو ہی انہوں نے بولنا شروع کیا تمام لوگوں کی نکاحیں ان پر جم گئیں اس نے اس حصے کا انتخاب کیوں کیا ہے وہ کس طرح اس کی تفسیر بیان کرے گا حاضرین بڑے اشتیاق سے دیکھ رہے تھے کہ یسو مسیح اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں تاہم خداون یسو نے واضح کیا کہ یہ آیات کسی اور مسیح ماؤت کا ذکر نہیں ہے بلکہ یہ آیات انہی کے بارے میں لکھی گئی ہیں اور یہ نوشتہ ان میں پورا ہوتا ہے کہ وہ ہی مسیح ماؤت ہیں لوگ حیران تھے کہ وہ بڑھائی کا بیٹا ہو کر اتنا اچھا واض کر لیتا ہے لیکن وہ مسیح ماؤت کیسے ہو سکتا ہے وہ یسو کے بارے میں بہت خوب بھی جانتے تھے وہ بلکل انہی کی طرح ناصرت میں پلے بھڑے تھے اگر انہوں نے واقعی مسیح ماؤت ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے ثبوت میں انہیں کوئی بڑا موطسہ دکھانا ہوگا المسیح جانتے تھے کہ انہوں نے مجھے قبول نہیں کیا اور نہ ان کی نظر میں میری کوئی عزت ہی ہے وہ یسو کو اس کے بچپن سے جانتے تھے اس واسطے وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے کہ وہ محض ایک بڑھائی کا بیٹا ہی نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں بڑھ کا ہے یسو نے انہیں بتایا کہ اسرائیلی انہیں پرانے اہتنامے کے دو عظیم نبیوں کو بھی قبول نہیں کیا تھا پس خدا نے انہیں غیر اقوام میں بھیج دیا جنہوں نے خدا کے پیغام کو قبول کر لیا المسیح کی یہ الفاظ سنتے ہی یہودی غصبناک ہو گئے انہیں عبادت خانے سے باہر نکال دیا اور ناصرت کے قریب ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے تا کہ وہاں سے گرا کر ہلاک کر دیں لیکن المسیح وہاں سے نکل گئے اور ناصرت چلے گئے ان کی بے تقادی کے باعث خدا ون یسو اپنے ہی لوگوں میں مزید منا دی نہ کر سکے عزیز دوستو یہ واقعہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی قواہی ہے آئیے ہم بھی یہ اہد کریں کہ ناصرت کے لوگوں کی طرح اپنے زندگی کا عظیم ترین موقع نہ گوا دیں بلکہ مکمل اعتقاد اور کامل بھروسہ رکھتے ہوئے المسیح کے دل میں گھر کر لیں آمین 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 موسیقی